لوگ غصے کو معمولی چیز سمجھتے ہیں کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ میرا سٹائر ہے غصہ ایک ایسی عادت ہے جو خود اور آس پاس کے لوگوں کے لیے مبالے چاند ہوتی ہے نزید پر یہ روحانی ترقی میں حائل رہتا ہے غصے کی جڑیں گہری ہوتی ہیں کیسے آپ کی پرورش کیسے ہوئی آپ کے گھر کا ماحول کیسا تھا اور کیسا ہے والدین کے ساتھ آپ کا تاڑو کیسا تھا والدین کا آپس میں تعلق کیسا تھا والدین کا انداز ہے گفتگو کیسا تھا آپ کی سوچ اور گفتگو کا انداز کیسا ہے آپ کی طوقات کیا ہے آپ کی جسپاتی ضروریات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں یہ اور مزید کئی عوامل آپ کی جسپاتی کا صحت کا تاجن کرتے ہیں ماضی کو نہیں بدلا جا سکتا مگر ماضی کے زخموں پر پھائے رکھے جا سکتے ہیں روح کے زخم بھر سکتے ہیں ہماری سوچ ہمارا درز تقلم ہمارے رویے اور ہماری توقات بدل سکتی ہے غصے کی آگ ملا جلیں اس کو تھنڈا کرنے کی رہیں تلاش کریں موسیقی